السلام علیکم ویوورز مجھے امید ہے کہ آپ احسن الخالقین کے کرم سے خیریت سے ہوں گے میں ہوں اکراب سے دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سکالرز ورڈ آج کی ویڈیو میں ہم کاپی رائٹنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کاپی رائٹنگ ہوتی کیا ہے اس کا پرپس کیا ہے اور کاپی رائٹنگ کی کیسے جاتی ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گے اپنی چینل پہ میں نے ایک الگ سی پلیلسٹ بنا دی ہے ایک الگ سی چیٹگری بنا دی ہے آپ اس میں سکس ویڈیوز دیکھ سکتے ون بے ون سیریز میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی ان ویڈیوز میں سب سے پہلے جیسے اب یہ ویڈیو ویڈیو اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا فل بریک ٹاؤن کیا جائے گا ہر ٹاپک کا ٹھیک ہے اس کے آپ سے ہر ویڈیو گو تو آؤٹ کابل دیکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے اب آپ کے سامنے ٹیبل آف کانٹینٹس ہے اپنی چھے ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گی what is copywriting how copywriting works copywriting works کیسے کرتی ہے copywriting کے elements copywriting کے purposes اور ایک اور چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ ہم copywriting کے دوران ہم کونسی mistakes کرتے ہیں یا اس کے علاوہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں characteristics of copywriting بھی ہم ڈسکس کریں گے ان کے علاوہ ہم جو ڈسکس کریں گے ان ویڈیوز میں وہ copywriting کی examples آپ کو میں دوں گی اس کے علاوہ ان ویڈیوز میں آپ یہ بھی دیکھیں گے copywriting versus content writing ٹھیک ہے اور copy approval process آپ کو بتایا جائے گا types of copywriting آپ کو بتائیں جائیں گی copywriting کی strategies آپ کو بتائیں جائیں گی آپ کو بتائیں جائیں گے یعنی ان 6 ویڈیوز میں copywriting کا full breakdown کیا جائے گا ان ویڈیوز کو آپ نے throughout war سے دیکھنا ہے copywriting کے بارے میں آپ سمجھ لیں گے ایک اور سمجھ کے ان ویڈیوز کو دیکھئے گا تو چھلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں what is copywriting ویڈیوز ہم اکثر بیکھتے ہیں جب ہم موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں یا جب ہم اپنی سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں ہمارے سامنے ڈیفرنٹ ایڈز آتے ہیں جائے ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں ہم یوٹیوب یوز کر رہے ہیں ویب سائٹ کو ہم نے open کی لیے ہمارے سامنے ڈیفرنٹ ایڈز آتے ہیں جائے وہ ایڈز ہے وہ بینر کی فارم نہ ہو چاہے ایڈز کی ڈیفرنٹ ایٹز ہوتی ہیں اچھا اب وہ ایڈز سب سے پہلے ہم ان کی ایمیجز دیکھتے ہیں جو ایمیج یا جس ایڈز کا کونٹنٹ ہمیں کیپچر کرتا ہے ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے ہم اس ایڈز پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک ڈیجیٹل فارم ہوگی اس کی copywriting کی ایڈز کی دوسری سائٹ پہ آپ اگر دیکھیں تو روڈز پہ بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کے لگے ہوئے ہوتے ہیں پروڈکٹس کے لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان پہ بہت اچھے چھے اٹریکٹیو سی ایمیجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان پہ اٹریکٹیو سا کونٹنٹ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پارے پروسس کو copywriting کہتے ہیں copywriting mean آپ کا جو advertisement ہے وہ کتنی اٹریکٹیو ہے یعنی آپ اگر اپنا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے اگر کوئی ایڈ آیا ہے تو آپ یہ اس پہ کلک کیا ہے ٹھیک ہے آپ سوچیں آپ نے اس پہ کیوں کلک کیا ہے آپ کسی چیز پہ کلک تب ہی کرتے ہیں کسی چیز کو آپ دیکھتے تب ہی ہیں جب وہ چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے یعنی اس کی ایمیج یا وہ اس پہ پروڈکٹ آپ کو اچھی لگی ہے یا پروڈکٹ کی کوئی ایسی qualities وہاں پہ کونٹنٹ میں بیان کی گئی ہیں یا کونٹنٹ اچھا ہے کہ آپ کو اس نے اتنا کیپچر کی ہے کہ تو آپ اس کے آگے مزید اس کو study کرنا چاہے تمہیں اس پراسس کو کئی کہتے ہیں ہے تو یورز کوپی رائٹنگ کی discoveries ہے ہیOne ہے ایڈ Gabe دینہیں اپو اٹریکٹ کر رہے ہو یا پھر آپ کو پروڈکٹ �تنا اٹریکٹ کر رہی ہے ہے جو اس ایڈ میں بیاند کی جا رہی ہے یا ہو آپ کو شو کی جا رہی ہے جیسے آپ اپس کی آپ اسے ایسے لے سکتے ہیں موبائل فون ہے تو اس موبائل فون کو ایکسٹرا فیچر بتایا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ اس کو سٹڈی کرنا چاہیں گے آپ اس کو اس کا بریک ڈاؤن کرنا چاہیں گے کہ ایک دفعہ میں اس کو تھارول سٹڈی کر لوں کہ اس میں ہے کیا ایکسٹرا فیچر کیا ہے اس کی ورکنگ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آپ کو اٹریکٹ کس چیز نہیں کیا ٹھیک ہے آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا آیا وہ کوئی ایمیج تھی آیا وہ اس پکچر کے یا اس ایڈ کی اوپر لکھاوا کونٹینٹ تھا یا واتیور ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں what is copywriting کی طرف جی تو یہاں پہ آپ کے سامنے copywriting کی definition دی بھی ہے copywriting is the skill of writing sales promotions and other marketing materials for product services fundraising campaigns and more یعنی copywriting ہے کیا یہ ایک ایک skill like ایسی مہارت ہے جو آپ use کرتے ہیں اپنی products کے لیے اپنی services کے لیے fundraising campaigns کے لیے یا پھر کسی اور آپ نے اپنی کوئی چیز launch کرنی ہے یا اپنی کوئی چیز scale کرنی ہے آپ ایسے sales person یا کوئی آپ service دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو advertise کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا ad کیسے چل رہا ہے اتنا اٹریکٹیو ہے آیا اس کا content اتنا اٹریکٹیو ہے آیا اس پر show کی جانے والی images اتنا اٹریکٹیو ہیں کہ لوگ جو ہے فرسٹ آئی میں آپ نے آپ نے لوگوں کو جو ہے capture کر لیا یا آپ نے اپنی traffic جو ہے وہ increase کر لیا ٹھیک ہے اچھا کچھ جو ہے point of view ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی چاہے buy کرے یا نہ کرے لیکن لوگ جو ہے آپ کی اس product کو study ضرور کرتے ہیں اس ads ایڈ کے تھوہر کی کہ اس process کو اس ad making کو جو ہے copywriting کا آ جاتا ہے جیسے اس کے example آپ ایسے لے لیں کہ for example کوئی بس میں آپ جب کسی بس میں travel کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر کچھ چیز بیچنے والے آ جاتے ہیں یا کچھ خفیر آ جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کی wording اتنا اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف capture کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پوری بس کے پیسنجرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں تو اسی process کو جو ہے اسی مہارت کو اسی skill کو جو ہے وہ copywriting کا آ جاتا ہے in digital sense یا پھر آپ کی advertisement کی sense میں ٹھیک ہے for example آپ کی website پہ کوئی article ہے کوئی book ہے blog ہے ٹھیک ہے آپ اس کی advertisement کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایسا content لکھیں گے کہ لوگ فوراں سے click کر کے آپ ہی کی چیز کو study کریں گے ٹھیک ہے آپ ہی کی چیز کو وہ use کریں گے یا آپ اپنی کچھ product بیچنا چاہ رہے ہیں اپنی کچھ service دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کا وہ جو آپ کی advertisement کا method اتنا اچھا ہونا چاہیے آپ کے اپیر ہونے والے images اتنے اٹھریکٹیو ہونے چاہیے یا آپ کا content اتنا اچھا ہونا چاہیے description بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ کی طرف extract ہوں تو یہ content جو لکھا جاتا ہے ان advertisements پہ یا آپ کی جو product کے لیے آپ جو ہے لوگوں کو catch کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان advertisement کے لیے use کیا جانے والا content یا images بنانے بنانے کی process کو copywriting کا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا copywriting کا آج کا topic next جو ویڈیو ہے ہمارے اس play list کی اس ویڈیو میں ہم study کریں گے how copywriting works کی copywriting works کیسے کرتی ہے اس طرح step by step ہم آگے چلیں گے زیادہ knowledge کے لیے scholars world کے ساتھ connected رہے ہیں thanks for watching my video don't forget to subscribe my channel thanks a lot